ادھر دلی پولس نے جینیو ویواد میں ایک ریپورٹ تیار کی ہے جس میں جینیو چھاتر سنگ کی ادھیکش کنیہ کمار کے اخلاف پکتا ثبوت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو وہیں اے آئی ایس ایف ڈی ایس ایو اے ایس ایس اے ایس ایس ایف آئیس سے چلے چھاتر بھی رڑار کا ہے پولیس نے اپنی رپورٹ تیار کی ہے اور اس میں جندر سے باتیں نکل کر آ رہے ہیں کئی جو چاتر سنگٹھن ہیں جینیو میں ان پر ان کے چاتروں پر نظر گری ہوئی ہے کچھ نام بھی ظاہر کیے ہیں دلی پولیس نے اور یہ بھی کہا ہے کہ کنیت تمہار کے اقلاب بھی پختہ ثبوت ہیں دلی پولیس کے اب یہ دو تصویر ہیں آپ کے سامنے جینیو میں بھارت ویرودی نعرے لگائے گئے تھے کشمیر سمرتھن میں نعرے لگائے گئے تھے افزل فانسی چڑھائے گئے تھی افزل کو آتنکی افزل لیکن اس کے سمرتھن میں بھی نعرے لگائے گئے تھے اس کا مہمہ منڈن یہاں پر کیا گیا تھا اور اب یہ جو دوسری تصویر ہے یہ دلی پولیس کی رپورٹ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کچھ نام ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں اس میں کنیہ کمار کا نام بھی پرموکیس کے علاوہ عمر خالد کئی اور دوسرے نام ہیں جن پر اب پولیس کی نگاہ گڑی ہوئی ہے کنیہ کمار جہاں پولیس کی گرفت میں ہیں وہیں اب باقی جو چھاتر ہیں ان کی در پکڑ کے لیے دلی پولیس الگ الگ راجیوں میں چھاپے ماری بھی کر رہی ہے اور جینیو ویواد میں اب نیا مول آتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف جہاں دلی پولیس کیا رہی ہے کہ اس ماملے میں کنیہ کمار کی پاس پکتہ سبوت ہیں وہیں آئی بی نے گری منترالے کو ایک ریپورٹ سوپی ہے گری منتری راجنہ سنگھ کو سوپی گئی اندرونی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دلی پولیس نے کنیہ پردیش درو کا مقدمہ لگانے میں جلد بازی کی ہے کفیہ بیبھاگ نے صاف طور پر کہا ہے کہ کنیہ کے بھاشن کی ریکارڈنگ میں دیش درو جیسا کوئی بیان یا ناربازی نہیں ہے ایسے میں گری منترالے چھاترے نیتا کی گرفتاری پر اب گم بھیرتا سے گوھر کر رہا ہے اس ریپورٹ کے بعد اندرونی چرچہ میں اس ماملے میں جڑے گرفتاری ہونے کی بھی بات کہی گئی ہے